اسلام علیکم جی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں وقاس عزیز اور روز اس دعا کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے کہ آج کا دن پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے انسانیت کے لیے امن کے لیے بہت اچھا ثابت ہو لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ذہن میں انگنت سوالات چھوڑ دیتا ہے آج بھی ایک واقعہ ہوا اور انتہائی افسوسناک واقعہ جس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے کیونکہ جب مشال خان کا قتل ہوا تھا تب بھی سارے لفظ گنگے اور بہرے ہو گئے تھے اور آج بھی جب ایک محسن کا مرڈر ہوا قوم کے محسن کا مرڈر ہوا تو آج بھی میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اور میں مسلسل یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کیا فیوچر دوں گا ذہنی طرح پہ فکری سطح پہ کیونکہ دیفینٹلی جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ اور پھر جب وہ ایسا سماج دیکھے گا ایسا معاشرہ دیکھے گا جس میں استاد کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا جا رہا ہے جس میں مشال خان کو جو ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے کٹے ہو کے مرڈر کر رہے ہیں جس میں گزشتہ سال بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا خیبر پختونخواہ میں جہاں ایک سٹوڈنٹ نے ٹیچر کو مرڈر کر دیا تھا اسی طرح جو ہے وہ توہین کے معاملے میں جس معاشرے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکارہ میں گزشتہ سال ایک نوجوان نے اپنا بایاں ہاتھ کار دیا تھا کہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اسے نعوذ بلہ کوئی توہین والی بات ہو گئی ہے سوال یہ ہے کہ بہاولپور کے اس نوجوان خطیب حسین نے یہ سب کیوں کیا کیونکہ میں نے عموماً میں لاشی نہیں دیکھتا ہوتا اور نہ میرے اندر اتنی حمد ہے میں نے آج تک تو مکھی نہیں ماری تو یہ تو بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جو جس کے لیے مطلب میں ایم سپیشلیس انہوں کی ڈیڈ باڈی دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جو تصاویر سامنے آئی ہیں کہ یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے یہ ایک نوجوان کا کام نہیں ہے اور وہ یہ دھان پان سا لڑکا مطلب چھوری اگر سیلف ڈیفنس میں بھی چاہے انسان کتنا سادے سے سادہ ہو جب اس طرح کا کوئی ہتھیار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا سیلف ڈیفنس تو کم از کم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کافی سارے لوگ ملوث ہیں یہ چیز سامنے آ رہی ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں دوسرا پھر اس کے بعد اب وہ جو نوجوان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اسے صاف لگ رہا ہے کہ اب اس کو بچانے کی مکمل تیاری کی جاری ہے اور یہ پلانڈ کر کے جو کچھے ذہن کو گھرنے والے لوگ ہیں وہ پلانڈ کر کے جو ہے تخریب کار جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس واقعے کے بعد تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کو جہاں لانا چاہ رہے تھے جس نہش پہ لانا چاہ رہے تھے ہم جس مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ چند اناسے چند لوگ وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیسر صاحب کا مرڈر نہیں ہے یہ انسانیت کا قتل ہے یہ امن کا قتل ہے یہ پاکستان کے ان لاکھ سے زائد شہیدوں کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین جو پاکستان بنانے کے لئے جنہوں نے اپنی عصبتیں لٹائیں جنہوں نے اپنے مال اور کاروبار کو تباہ کیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی جو خون ہے اس کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے کو بالکل ہی جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے ہم یہ جو واقعہ ہے اس کو بے دردی کا واقعہ کہیں اس کو بے غیرتی کے ساتھ جو منصوب کریں اس کو کسی بھی رویے سے منصوب کریں مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کے معاملات جو ہمارے سکول کالجز تھے وہی تو ایک محفوظ جگہ سمجھے جا رہے تھے اور دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں اصل لڑائی تو وہیں سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی تھی جو شعور کو جہاں سے بڑھایا جا رہا تھا جہاں سے ذہنوں کی تبدیلی کا معاملہ ہو رہا تھا جہاں پہ ایک نئے ذہن جو ہے نئی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے نئی سوچ کے ساتھ سامنے آ رہے تھے آج میری امید دم توڑ گئی ہے اور یقین مانی ہے کہ مانے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی لیکن آج میری امید دم توڑ گئی ہے میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب ادھر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ہمارے وزیراعظم کیا کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں مراد راز صاحب جو ہیں کبھی ٹیچرز کو سڑکوں پر لارہے ہیں کبھی ان کے ساتھ کیسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کبھی اس طرح جو ہے وہ ان کی تظلیل کر کے انہیں مارا جا رہا ہے آخر کو ہم اپنے رشتوں کی پہچان کیوں بھول گئے ہیں ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ استاد کا جو مقام ہے وہ والدین کے بعد سب سے زیادہ ہے ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ استاد کے حوالے سے حضرت علی کا ایک آل مبارک ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد کہلائیا اور باپ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر لاتا ہے اور استاد زمین سے جو ہے وہ آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن ہم تمام جو الٹی چیزیں ہیں ہم ان کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں معاشرہ اس ابتری کا ذہنی کہت کا اور بدحالی کا شکار ہو چکا ہے کہ مجھے اب ہر طرف ناومیدی تاریکی اور اندھیرہی دکھائی دے رہے ہیں خدا کرے کہ میں غلط ہوں لیکن یہاں پہ آکے جو ہے وہ صرف اندھیرہ ہے مایوسی ہے آج میں کلی طور پر ناومید ہو چکا ہوں کیونکہ یہ ایک استاد کا قتل نہیں ہے یہ ہمارے پورے معاشرے کا قتل ہے ہماری تہذیب کا ہمارے اقدار کا ہماری ثقافت کا قتل ہے آج ہمارے جو جنگ ہم لڑ رہے تھے ہم کی بحالی کے لیے اس کا جنازہ آج صحیح معنوں میں نکلا ہے اور جو بیرونی قوتیں ہیں جو پاکستان کو مذہبی لڑائیوں میں الجھا کر اور دیگر جو فسادات ہیں ان میں الجھا کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وہ آج خامیاب ہو گئی ہیں پاکستان کے نوجوان سے آمن کا پرچم یعنی قلم لے کر اس کے ہاتھ میں خنجر تھما دینا یہ ہماری تہذیب کا قتل ہے میں اب دعا کی بات کروں شاید اب دعا بھی بے اثر ہو گئی ہے